بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈینٹس اینڈی ویورز السلام علیکم آج ہم کلاس سینت کی میت کے ایک سائد نمبر فور پوائنٹو کے کوئیشن نمبر فائیو اینڈ سیکس سولو کریں گے دیئر سٹوڈینٹس اینڈی ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پائی چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آکھو موصول ہو سکے کوئیشن نمبر فائیو ہے ہمارا اسما باٹ موبائل اور پیڈ جنرل سیل ٹیکس آف روپیز 47,800 ایٹھ ریٹ آف ایٹین پرسنٹ فائنڈ آور دی ایکچول پرائیس آف دی موبائل یعنی اسما نے ایک موبائل خریدہ تھا اور اس پر سنتالیس ہزار آٹھ سو روپیے اس نے جنرل سیل ٹیکس ادا کیا تھا جو کہ اٹھارہ فیصد کے حساب سے تھا تو اس کی ہمیں جو ہے وہ اریجنل پرائیس ایکچول پرائیس جو ہے وہ معلوم کرنی ہے چلیں کریں سٹارٹ ہاں اب ہمیں اس نے دیئے جنرل سیل ٹیکس کتنا ہے ہمارا 47,800 یہ جو جی ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ آف ٹیکس کیا ہے شرعہ کیا ٹیکس کی جی ریٹ آف ٹیکس ہے ہمارا ایٹین پرسنٹ یہ جی اب ہمیں معلوم کیا کرنا ہے ہمیں اس کی اریجنل پرائیس معلوم کرنی ہے ایکچول پرائیس معلوم کرنی ہے تو کیسے کریں یہ ہمیں یہ جو ہمارے پاس ہے نا ریٹ آف ٹیکس یعنی ٹیکس کی جو اشار ہے ایٹین پرسنٹ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایٹین پرسنٹ کا مطلب بہتا ہے سو میں سے اٹھارہ روپے اب ہم اس کو لکھیں گے ایف ٹیکس اماؤنٹ روپیز ایٹین دن ایکٹوال پرائس کیا ہوگی پھر ہنڈرڈ یہ یعنی ایٹین پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے سو میں سے اٹھارہ اب اس کو ہم نے جو ہے وہ بنیاد بنا کے اس سے سارا کے پیشن ہم نے سوال کرنا ہے کہ اگر وہ اٹھارہ روپے ٹیکس ادا کرتا ہے تو کس پہ کرتا ہے سو روپے پہ کرتا ہے پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہر سو میں سے اب آگے ہم لکھیں گے ایف ٹیکس اماؤنٹ روپیز ون اسے ہم یونٹری میتھرڈ کے ذریعے سوال کریں گے دین ایکٹوال پرائس ہاں جی جب ایک چیز کی کے مطلب معلوم کرنے تو سوی ہم کرتے ہیں ڈیوائیڈ ہنڈرڈ بائی ایٹین آ جائے گا ہاں جب ہم لکھیں گے ایف ٹیکس اماؤنٹ روپیز یہ ٹیکس اماؤنٹ ہاں جی ایکچوال پرائس پھر کیا ہوگی جب زیادہ کی کی مطلب معلوم کریں تو ملٹی پلائے کر دیتے ہیں اسی کو ہنڈر بائی ایٹین کو لکھیں گے اور پھر آگے ملٹی پلائے کر دیں گے فورٹی سیمن تھاؤنٹ ایٹھ ہمٹر روپی ان دونوں کو ہم کار دیں گے ٹو پہ ٹو نائن زار ٹو ٹو نائن زار فور ٹو تھری زار سکس ٹو نائن زار ایٹین زیرو زیرو ہاں جی اس کو اس کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو یہ آجائے گا ٹوانٹی تھری نائن زیرو زیرو ہنڈرڈ کے ساتھ کریں گے دو زیرو اور بڑھا دیں گے یہ آجائے گا اسے اب ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے نائن پہ چلیں جی یہ نائن پہ کر دیں گے اس کو ڈیوائیڈ نائن زار ایٹین یہاں سے کیاں گے لیا تھرٹین تھرٹین میں سے ایٹ کریں مائنس کرنے کے تو آجائے گا اپس اتار لیں گے نائن آگا نائن سکس آر فیفٹی فور آگا جی فائی اب یہ زیرو لگ جائے گی نیچھے یہ نائن فائز آر فورٹی فائی ٹین میں سے فائی زیرو میں سے فائی منس اس نہیں ہوتا یہاں سکر مائنس کریں گے ٹین میں سے فائی منس کریں گے فائد بازے گا اب یہ زیرو لگ جائے گی تو نائن فائیو زار فارٹی فائیو پھر ٹین میں سے فائیو مائنس کریں گے فائیو آ جائے گا اب یہ لگے گی زیرو نائن فائیو زار فارٹی فائیو پھر فائیو آ گیا مائنس کو اب یہ زیرو لگ جائے گی تو نائن فائیو زار فارٹی فائیو اور جب اوپر والی تمام جرو ختم ہو چکی ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا نائن بڑا ہے فائیو چھوٹک جہاں لگائیں گے یہ میں میں پہ لگائیں گے یہاں ایک زروں بڑھا دیں گے فائی ہوجاتا ہے پھر لگا وا tand نیچے بڑھا سکتے ہیں ہر سٹیپ میں پھر آگے آپ بعد وہ اگر پانچ لگا ہے آپ اگر وہ آگے پھر مرئی نہیں Поэтому ہم میں دور ان سے لینے ہوتے ہیں تو تیسے ہم دیکھتے ہیں تیسے اگر فائیو ہو یا فائیو سے بڑھا ہو تو یہاں دوسرے میں ہمیں ایک عدد کا اضافہ کر لیتے ہیں تو یہ پھر ہمارا انسر آ جائے گا ٹو سیکس فائیو 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 ملٹیپل آئی فائیو اب یہاں پہ فائیو ہے تو یہاں چونکہ یہاں بھی فائیو ہے تو یہ دوسرے مرتبے تک ہم لے گیناتے ہیں پھر ہم یہاں پہ سیکس کر دیں گے یہ اس کی ایکچوال پرائیس آ جائے گی ایکچوال پرائیس کی آ جائے گی ہمارے پاس ٹو لیک سکٹی فائیو تیبزن فائیو ہنڈرڈ ففٹی فائیو پوائنٹ ففٹی سیکس جیل قیشن نمبر سکس ہے ہمارا ہرا باٹ اکار فار روپیز تھرٹی دو لیک یعنی ہرا نے بتیس لاکھ یہ کار خرید دی شی پیڈ سیمٹین پرسنٹ ٹیکس آن اٹ اور اس نے اس پر ستر فیزے ٹیکس ادا کیا ہرا سوڑ دی کار ہرا نے کار کو بیچا فار روپیز تھرٹی فائیو لیک ففٹی تھاؤزنڈ الانگ ویڈ ایٹین پرسنٹ ٹیکس آن اٹ پھر اس نے اسے پینتیچ لاکھ پچاس ہزار کا اٹھارہ فیزے ٹیکس کے ساتھ بیچا فائنٹ دی اماؤنٹ آف ویلیو ایڈی ٹیکس شی پیڈ ہاں جی اس بھی اب ہمیں کیا کرنا ہے جی ویلیو ایڈی ٹیکس معلوم کرنا کہ اس نے کتنا ادا کیا ہے ہاں جب ہم لکھیں گے کاسٹ پرائیس آف کار اس اکول ٹو یہاں روپیز لکھیں گے تھرٹی ٹو لیک یہ جی ٹیکس کیا جی ریٹ آف ٹیکس کیا ہے ہمارا اس پہ سیونٹین پرسنٹ ابھی سیونٹین پرسنٹ کس کیا ہے تھرٹی ٹو لیک کا تو ہم لکھ لیں گے یہاں پہ ٹیکس ایز ایکول ٹو سیونٹین پرسنٹ آف سیونٹی ٹو لیک یہ کیا بن جائے گا سیونٹین بائی ہنڈرڈ ملٹی پلائی تھرٹی ٹو لیک یہ ٹو زیروہ کر دیں یہ ٹو زیروہ کر دیں اب یہ تھری ٹو ٹریپل زیرو تھرٹی ٹو تھاوزن اس کو ملٹی پلائی کر دیں گے سیونٹین کے ساتھ سیونٹین زیروہ 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 سیونٹین ٹو زار ٹھرٹی فور لگا تھری کیرنگ سیونٹین ٹریز آر فیفٹی وان فیفٹی وان میں ٹری پرس کرنا تو فیفٹی فور یہ ٹیکس کی شراب آنے گی اس کی یہ نام ٹیکس ٹوٹل ٹیکس جن اس کا بان گیا فائیو لیک فورٹی فور تھوزنڈ یونٹ ٹین ہندر ٹھوزن ٹین ٹھوزنڈ لیک یہ اس نے اس پر ٹیکس ادا کیا ہے جی اب اس نے بیچے ہاں جی سیل پرائس کیا اس کی یہ ٹھرٹی فائیو لیک آگے پچاس ہزار یعنی ٹھرٹی فائیو لیک فیفٹی تھاوزنڈ کو اس نے جو ہے وہ بیچے ہے جی اس پر ٹیکس کتنا ہوا ہی اس نے ایٹین پرسنڈ آج اس کا اب ٹیکس بنائیں گے کتا بنے گا یہ بن جائے گا جی ایٹین پرسنڈ آف تھرٹی فائیو لیک فیفٹی تھاوزنڈ ہاں جی ایٹین پرسنڈ کا مطلب ہوگا جی اٹھارہ بٹا سو آگے ملٹی پلائے بی تھرٹی فائیو لیک فیفٹی تھاوزنڈ یہ ٹوزی ریانس کٹیں ٹوزی ریانس کٹیں ٹوزی ریانس کٹیں نہیں ہی ایٹین کے ساتھ آج آج پین آج اگر ٹوزی اٹھار جائے گا ہی آج آج اگر ٹوزی آج 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 گا زیرو ڈیروAA جی رو فائیو آنزر فائیو آنزر فائیو آنزر فائیو ثری وانزر ثری ڈیر پوپلس کرن نائم یا تھرٹین کا ٹری وان کاراتن 3 to 5 or 1 6 یہ بن جائے کامرے پاس units 10 100 000 10 000 6 039 000 اس پر یہ تیس پر اب ویلیو ایڈ اماری کیا ہے جی ایڈ 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 ایکس کیا گا ہمارا ہو جی آج اگر 6 039 000 میں سے ہم مائنس کر دیں گے 5 044 000 کو یہ جی ان کو مائنس کر دیں زیروں زیروں جانس کہہ لیں گے تھرٹین تھرٹین میں سے فور مائنس کر دیں گے تو آجائے گا نائن فائل میں سے فائل کریں گے زیرو آجائے گا نائنٹی فائل تھاؤزر روپیز یہ ویلی ویلی ٹیکس ہوا گیا ہمارا یہ جی